فی رمضان فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این یکفرہ بیعت کے رکبتن او سیام شہرین متتابعن او اتام ستین مسکینا فقالا لا آجدو فا اوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیارا کن تمرن فقالا خوز ہادا فتصدق بھی فقالا یا رسول اللہ ما احد احوج منی فدہہک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت ان یابہو ثم وقالا کلہو ایک صحابی رسول اپنا فرضی روزہ توڑ کر حضور کی بارگاہ میں آگئے عرض کی یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں سرکار نے ہمیں اب شریح حکم تو یہ ہے یا اے غلام آزاد کرو فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این یکفرہ بیعت کے رکبتن او سیام شہرین متتابعن او اتام ستین مسکینا سرکار نے ہمیں شریح کفارہ یہ ہے کہ یا تو اے غلام آزاد کرو یا دو ماہ کے لگاتار روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ایک صحابی روزہ توڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا اب شریح حکم یہ ہے شریح کفارہ یہ ہے یا تو اے غلام آزاد کرو یا دو ماہ کے لگاتار روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ صحابی رسول نے ارز کی تھی یا رسول اللہ لا آجے دو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھ میں اتنی استطاعت نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے جب بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں خجوروں کا ایک بھرا ٹوکرہ آیا خجوروں کا بھرا ٹوکرہ آیا سرکار میں خوض حازہ فتصدق بھی آقا علیہ السلام نے اپنی صحابی کو فرمایا اس کو لے جا جا کر صدقہ خیرات کر دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اس کو لے جا کر صدقہ خیرات کر دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا صحابی رسول نے ارز کی دی یا رسول اللہ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي پورے مدینہ ویچ میرے نالو بعد غریب ہی کوئی نہیں صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پورے مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں فَدَّحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مسکرا پڑے یہاں تک یہاں تک کہ سرکار کے دندانے مبارک ظاہر ہو گئے حضور نے ہمیں صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ارز کی یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھوں بیٹھ کے سرکار نے جب شریح حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایک غلام آزاد کرو یا دو ماہ کے لگاتا روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو صحابی رسول نے عرض کی دی یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا بیٹھ کے خجوروں کا بھرا ٹوکرا سرکار کی بارگاہ میں حضور نے اس کو لے جا کر صدقہ خیرات کر دو تیرا کفارہ آدھا ہو جائے گا صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پورے مدینہ وچھ میرے نال آباد غریب ہی کوئی نہیں سرکار میں خود ہی کھالے تیرا کفارہ آدھا ہو جائے گا اب مجھے بتائیے ہے کسی کے پاس اتنی اتھارٹی صحابی رسول نے حضور کو لے پوچھا کہ یا رسول اللہ روزہ تو رب کا ہے آپ معاف فرما دے رب کرے نہ کرے یا رسول اللہ رب سے پوچھ تو لے یا رسول اللہ جبریل سے مشورہ کر لیجئے پوچھا کہا آواز کو لے بھی کہا صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ روزہ تو رب کا ہے آپ معاف فرما دے رب کرے نہ کرے یا رسول اللہ روزہ تو رب کے لیے ہے آپ معاف فرما دے رب معاف فرمائے یا نہ فرمائے یا رسول اللہ جبریل سے پوچھ لیجئے جبریل علیہ السلام سے مشورہ کر لیجئے کہا ارگل نہیں کیا کیا ٹوکرا سر پہ رکھا گھر کی طرف چل دیئے صحابی رسول نے ٹوکرا سر پہ رکھا گھر کی طرف چل دیئے اور ہم بعد میں آنے والے امتیوں کو بتا دیا صحابی رسول نے یہ نہ عرض کی کہ یا رسول اللہ روزہ تو رب کا ہے آم وہاں فرمادے رب کرے نہ کرے بلکل نہ عرض کیا ٹوکرا سر پہ رکھا گھر کی طرف چل دیئے اور ہم بعد میں آنے والے امتیوں کو بتا دیا کہ در مصطفیٰ ہی در خدا ہے درے خدا ہی درے مصطفیٰ ہے